ایرانی مثل مشہور ہے کہ شدید صدیوں کے موسم میں جب بھیڑیوں کو شکار نہیں ملتا اور برف کی وجہ سے خوراکی قلت ہو جاتی ہے تو بھیڑیے ایک دائرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گھرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی کوئی بھیڑیا بھوک سے نڈال ہو کر گرتا ہے تو باقی سم مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں اس عمل کو فارسی میں کرگے آشتی کہتے ہیں کرگے آشتی کا گہرائی سے تجزیہ کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ رجحان اب بھیڑیوں میں کم اور انسانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے ہم انسان بھی ان بھیڑیوں کی طرح ہیں جو کمزور نظر آئے اس پر اپنی دھاک بٹھاتے ہیں جو جتنا حالات کا ستایا ہوتا ہے اتنا ہی مزید اس کے ساتھ شدت پسندانہ رویہ اپناتے ہیں اس پر فکرے گستے ہیں ترہ ترہ کے الزام لگا کر جینا حرام کرتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات اس سے سیدھے مو تک بات نہیں کرتے ایسا کر کے ہم اس کی رہی صحیح زندگی کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں ہم کمزور کا سہرہ بننے کی بجائے الٹا مزید اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی جگہ انسائی کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ وہ کتنا مجبور ہے جو جتنا مجبور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے زندگی دشوار بنا دیتے ہیں انتظار کرتی ہیں کہ کب وہ گرتا مرتا ہے اور ہماری اس کے بارے میں کی ہوئی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوتی ہے